بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل اگر آپ نے نکالنا ہو خود تو کیسے نکالا جا سکتا ہے اس میں میں نے ویسے دو طرح طریقے بتایا تھا مجھے لاتا اس کی سمجھ نہیں تھا اس نے مجھے پوچھا تھا کہ سو گرام اگر تیل نکالنا ہو تو وہ کیسے نکلے گا تو اس کے لئے پہلی بات ہو جائے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر اپنے تیل نکالنا کیسے اگر تو وہ اپنے تیل نکالنا ہے اس کو پریس کر کے جنگے دبا کے اس کے لئے تو کافی ساری تداد کہ ایسا کپ یہ مقادر چاہی ہے اگر آپ اس کو کسی تیل کے اندر جلانا یقابلان جا ہوں یا تیل کے اندر جلا کے نکالنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کواتے کے کسی اینفر کریں اس کو جلا کے نکالنا چاہتے ہیں تو اگر سو گرام تیل نیتے ہیں صو لیٹر پچاس گرام تیل جام ہے تو وبہر بوٹی کی بتایم یہ آپ دوبارہ اس قبض بچانکے پہ تی sprint کرتے لاسے ہو۔ اگر وہ بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو امیر کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو آتے ہیں اپنے اصل ٹوپک کی طرف تو دہین کے اوپر دہین کا جو اس کی جو تحصیر ہے جس سرد تر ہے یعنی کہ ٹھنڈا ہے وہ تر ہے تر چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اگر مردانہ طاقت کی مردوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لئے بہتری ہیں جن کو گرمی کا مسئلہ ہے میدی میں گرمی ہے مسانے میں گرمی ہے یا پھر مردانہ ٹیمی کے حساب سے دیکھا جائے زکاوتی اس کا مسئلہ ہے احتلام جریان کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لئے بہترین اور زبادہ چیز ہیں تو اگر آپ کو اب اس کو استعمال کرتے ہیں سہری میں افتاری میں افتاری میں تو خیر ہے یہ لوگ یوز کرتے ہیں دوسری چیزوں کے اندر ڈال کے لیکن سہری میں لوگ اس کو اکثر روٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جہاں پھر اس کو ویسے بھی کھاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بہترین ہے زبرست ہے اگر آپ کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا بار بار آپ کو واشم جانا پڑتا ہے تو اس کے لئے اس کا ایک بہترین اور سانسا ہے میں نے پہلے بین اس کا بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ ایک اگر آپ کے پاس ڈیٹھ سو گرام جا سو گرام آپ کے پاس دہیں ہے تو اس کے اندر آپ آدھا چمچ اس بگول کا ڈال کے اور حسب زائقہ آپ اس کے اندر چینی آٹ کر کے اچھے سے مکس کر کے اس کو آپ دن میں دو بار کھائیں گے تو آپ کا جو پیٹا بلکل ٹھیک ہو جائے گا لوز موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہترین اور زبرست یہ چیز ہے جن لوگوں کو گھرمی ہے وہ اس کو استعمال کریں جن لوگوں کو گھرمی کا مسئلہ ان لوگوں کے لئے اس کا استعمال کرنے کا بیسٹ یو طریقہ ہو جائے ہیں کہ اس کے اندر ہلکا سا پانی آٹ کر لیں تھوڑا سا پتلا کر کے آپ استعمال کریں تو ان لوگوں کے لئے اور زیادہ یہ فیدی مند ہو جاتا ہے اگر آپ کے پر سو گرام شہد ہے سو گرام آپ کے پاس دھیں ہیں تو اس کے اندر آپ پندرہ گرام بیس گرام پانی آٹ کر کے اچھے سے مکس کریں میٹھا ڈال لیں جو بھی آپ اس کو شکر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال کے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدا ہوگا دھیں بہترین چیز ہے اس کو دن میں ایک وار لازمی استعمال کریں ناشتہ میں استعمال کریں تو سب سے بیسٹہ ناشتہ میں اس کو استعمال کرنا چاہیے تو ویڈیو پسندہ آئے تو لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیک آنگے بٹر پر کلک لازمی کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملے سکے ملتے ہیں کسی ایسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ